بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ریبیا ویزوں کا ای نمبر نہیں شو ہو رہا ہے یعنی کہ ویزے سٹیمپ نہیں ہو رہے ہیں بسکلی بات تو یہی ہے ایک ہی بات ہے ویزا کا ای نمبر شو نہیں ہو رہا ہے ویزا سٹیمپ نہیں ہو رہا ہے یہ دونوں ایک ہی چیز ہوتی ہیں اچھا اس ویڈیو میں بات یہ کریں گے کہ ای ویزا بھائی میں پہلے بھی ایک دو ویڈیو اس کے متعلق اپلوڈ کر چکا ہوں اب بھی جو تازین صورتحال دیکھ رہا تھا اس کو دیکھتے ہوئے یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں میں سب سے پہلے تو آپ کو میں کیمرہ تھوڑا گھوما کر اس وقت گاڑی میں ہوں میں اور آپ کیمرہ گھوما کر دیکھ لیں جی اس طرف ٹھیک ہے جی یہ آپ کو اس لیے دکھا رہا تھا کہ میں اس وقت بیٹھا ہوں جی ہاسپٹل کے باہر آپ بھائیوں کو میں مختلف ویڈیو میں ذکر کرتا رہتا ہوں کہ والدہ کی طبیعت کچھ میری نساز رہتی ہے انہی کو لے کر آج پھر آیا ہوں تو اندر داخل ہیں کچھ ساتھ میں بھابی ہیں میری بھوڑ رہے ہیں بھائی بھوڑ رہے ہیں وہ اندر نہیں ہیں میں گاڑی میں ابھی باہر آ کر بیٹھا ہوں تو ابھی میں اس چیز کے مطلق آپ بھائیوں کے آئے ہوئے ورسپ کے اوپر جو میسج ہے وہ سن رہا تھا اور جو مجھے کمنٹ بغیرہ کیے گئے تھے میری مختلف ویڈیو اس کے نیچے وہ بھی بڑھ رہا تھا سب سے پہلے آپ کو اس ویڈیو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں میں کہیں آپ ان میں تو شامل نہیں ہیں کن میں بھائی سن لیں کہیں آپ ان میں تو شامل نہیں ہیں جو سعودی ریبیہ سے ڈیپورٹ ہوئے یعنی کہ جیل کے رستے ترہیل ہوئے یا سفارہ سے آؤٹ پاس بنا کر آئے یا سفارہ سے خروج لگوا کر آئے یا اکامے ایکسپائر تھے اور جوازہ سے خروج لگوایا یا اکامے ایکسپائر تھا کسی ایجنٹ سے خروج لگوایا یا حروب تھا کسی ایجنٹ سے خروج لگوا لیا یا مطلوب تھے یمن یا دبائی کے رستے نکلے یمن یا دبائی کے رستے جو مطلوب والے بندے ہوتے ہیں ان کو نکالا جاتا ہے ان میں تو آپ شامل نہیں ہیں اگر ان میں شامل ہیں تو میری بات پلے بان لیجئے کہ آپ کا ویزا اس لیے سٹیمپنی ہو رہا ہے پھر ٹھیک ہے جی ویڈس اپ نمبر آپ کو میں یہاں پر اپنا اس طرف یا اس طرف ساتھ میں دکھا رہا ہوں جس میں واضح طور پر آپ کو بتا رہا ہوں یہ بات کہ بھائی ویڈس اپ نمبر کیوں دکھا رہا ہوں کہ آپ کو مزید ان کے مطلق کو انفرمیشن چاہیے ہو تو مجھے ویڈس اپ کے اوپر بھی آپ پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا بات یہ ہے جی کہ ابھی ای نمبر کے مطلق یا ویزا کے مطلق بات کر لیتے ہیں ابھی ایک بھائی نے مجھے بتایا ہے جی کہ سائق شہنا سائق شہنا یعنی کہ بڑا مہنہ یعنی کہ سعودی ریبیا کا میرے حساب سے سب سے مہنگا ویزا یہی ہوتا ہے جس میں آپ ٹیلہ چلائیں بس چلائیں گاڑی چلائیں آپ مزدہ چلائیں آپ کو بڑی کرین وغیرہ چلائیں جو کچھ مرضی چلائیں اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے بڑا رخصہ ہوتا ہے بڑا رخصہ بنیں گا آپ کا بڑا مہنہ ہے اور اس میں آپ کہیں مرضی جدر مرضی سعودیہ میں گھومیں آپ کو کوئی کسی قسم کی ٹینشن منی ہونے والی ہے سائق شہنا کا بھی ای نمبر شو نہیں ہو رہا ہے کافی حیرت والی بات ہے ایک بھائی نے اور مجھے بتایا اس نے بولا جی کہ ای نمبر بھائی میرے بھائی کا کل شو ہوا ہے لیکن میڈیکل ایکسپائر ہوئے دو دن ہو گئے ہیں میں نے ان کو بولا میڈیکل دوبارہ کروا لیں یہی بیسٹ ہے یعنی کہ سائق شہنا والے بندوں کا بھی ای نمبر شو نہیں ہو رہا تو بھائی سائق خاصا عامل منجلی یا کچھ اور چھوٹے مہنہ والے یا فردی مستصہ والے ان کا تو بالکل شو نہیں ہو رہا دو سے ڈھائیما ہو گئے ہیں تو اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے ابھی تک کی میں جو تازہ تین سورٹیال دیکھ رہا تھا وہ یہ ہے جی کہ وزارت داخلیہ کی جو ویب سرچہ ہے اس میں بھائی ورکنگ ہو رکھی ہے اس میں کچھ کام چل رکھا ہے جس کی وجہ سے ویزے لیٹ ہو رکھے ہیں اور اس کی کوئی ریزن نہیں ہے جی کوئی بھی کسی کے سب کے نہ تو ویزے بند ہیں نہ کوئی پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے نہ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایشو ہے ایک بات مجھے بھائی ضرور وہ پریشان کرتی ہے وہ کیا کہ آپ بھی سعودی اربیہ میں رہتے ہیں کبھی ایسا ہم نے دیکھا ہے کہ بھائی کوئی سعودی اربیہ کی ویب سیٹ ہو اور وہ بھائی ایک ماہ یا دو ماہ کے لیے اس کے اوپر ورک چلتا رہے اور وہ بند رہے ایسا ہوا ہے کبھی نہیں ہوا ہے زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹہ دو گھنٹے یا ایک دن کے لیے کوئی بھی ویب سیٹ آس میں ورکنگ ہوتی ہے کتنا ہم ورکنگ نہیں ہوتا ہے یہ قابل گھور بات ہے یہ بھی بارہر اس کے مطلق ابھی سے میں آپ کو یہ بتا دوں جی ہاں جی آپ کے ویزے ضائع ہو گیا وہ بھی غلط بات ہے میں آپ کو یہ بتا دوں جی آپ کے ویزے کل سٹیمپ ہو جائیں گے وہ بھی غلط بات ہے اندازہ چل رہی ہیں ایجنٹ بور رہی ہیں جی اس افتے ہو جائے گا اس افتے ہو جائے گا جیسا کہ ہمیں سعودی بولتے تھے انشاءاللہ بکرا باقی اللہ تعالیٰ کے ذات خیر کرے تمام پردیسی بھائیوں کے انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پوری امید ہے جی ویزے ضرور سٹیمپ ہوں گے اور دوسری بات یہ ہے جی